دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل نولیج ویڈ میں آشاء ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستو ایک ایسا دیش جو دنیا کے سب سے زیادہ قریب دیشوں میں ایک ہے ایک ایسا دیش جہاں جہالت مری اور کرپشن کا بھی ورچال جکڑے ہوئے ہیں پوری سماج کو ایک ایسا دیش جہاں جندگی جینا نہیں بلکہ خواب سانسی چلنے کے ہوتے ہیں ایک ایسا دیش جو دنیا کا سب سے زیادہ ناکھوش دیش ہے دوستو وہ دیش ہے برونڈی جہاں آج ہم جاننے والے ہیں مدی افریقہ کے چھوٹے سے دیش برونڈی کے بارے میں دوستو برونڈی مدی افریقہ کا ایک لینڈ لاغ دیش ہے اس کا چھترفل ستائیس ازار آٹھ سو چوتیس ور کلومیٹر ہے جو اسے افریقہ کے سب سے چھوٹے دیشوں میں شمار کرتا ہے چھترفل کے معاملے میں افریقہ کا یہ دوسرا سب سے چھوٹا دیش ہے دوستو وشو میں چھترفل کے معاملے میں اس کا اسطحان 142 برونڈی کی سیما اتر میں روانڈا پورو ایوام دکشن میں تنجانیا اور پشچی میں کانگو دیش سے ملتی برونڈی کی راجدانی گیتیگا نام کا شہر ہے اور اس کا سب سے بڑا بے شہر مجمبارہ ہے جو کیس کی ہارتھک راجدانی بھی برونڈی بیسویں صدی سے پہلے اکازات سام رچے تھا جب تک کہ اس پر جرمنی نے اکار نکل لیا پرطم وشود سے پہلے تک برونڈی اپنے پڑوسی روانڈا کے ساتھ جرمنی کی کولونی رہا اور پرطم وشود میں جرمنی کی ہار کے بعد بیلجیم کا اس پر ادھکار ہو گیا دوستو انیس سو باسٹھ میں برونڈی کو ویدیشی شاسن سے صافتنطر دھام بلی پر ایسا نہیں تھا کہ برونڈی کی قسمت جاگ گئی ہو آجادی کے بعد ادھکتر دیشوں کی طرح برونڈی میں لوگتنطر کی استھاپنا نیام کر دوستو برونڈی کی آجادی کے بعد کا اتحاس ستہ پر کبجی کو لے کر راجنیتی خطیاوں اور سموہ آدھاریت انسا کا رہا ہے ستہ سنگرش باقی کے کئی افریقی دیشوں کی طرح نرجاتی بھیتواب پر آدھاریت تھا برونڈی میں سنگرش کے پکش ہوتو ایوم تسی ہیں دونوں ہی پکش ایک دوسرے کے شکر راجنیتی خطیتوں کی ہتیاوں ایوم انی اگھات کرنے کے دوشی رہے ہیں دیش کی راجنیتی کے عوستہ سینہ کے ستہ ہستانترن کی بھی ساکشی رہی ہے وردمان میں برونڈی کے راشتہ پتی ہیڈ آف اسٹیٹ پرنالی والی سرکار ہے اور وردمان میں ایوریسٹے تاشی میں اس کے راشتہ پتی ہیں دوستو دوزار بیس کے اکڑوں کے انسار برونڈی کی کل جن سنگیہ لگوک ایک کروڑ بیس لاکھ ہے جن سنگیہ کا سب سے بڑا بھاگ عیسائی دھرم کو مانتا ہے جن کی آبادی کل جن سنگیہ کا اسی فیزدی ہے پندرہ فیزدی آبادی کا حصہ پراتن افریقی دھرم کرپانڈوں کو پولو کرتا ہے اور آگری کے پانچ فیزدی اسلام اور ناستقواد کو انپالن کرتے ہیں ایتنیسٹی کے آدھار پر دوستو ہوتو رجاتی کے لوگوں کا دب دبا برونڈی میں ہے جو کی کل آبادی کا اسی فیزدی سے بھی زیادہ ہے اور تسی یہاں کا دوسرا سب سے بڑا جن سنگیہ کا پندرہ فیزدی ہے دوستو جیسا کی پہلے بتایا جا چکا ہے برونڈی ایک لینڈ لوگ دیش ہے اتھے سمودری ویعاپار کے سیمیت سنسادھن ہی اس دیش کے پاس ہے اس کے علاوہ جیو بھو سنسادھنوں کے معاملے میں بھی دیش خستہ ہار ہے لوگوں کا مکھے پیشہ پارمبری کرشی ہے جو کی برونڈی کے جی ڈی پی کا پچاس فیزدی تک کا یورتان کرتا ہے برونڈی کی کرشی اتھنت پچڑی ہے جس میں کی سرکار کی گیر جمعیداری نیویش ایوم تقنیق کی ابحاف جمعیدار ہے برونڈی کی کرشی جس میں چائے اور کافی مکھے نیرات کیے جانے والے پدارت ہیں دیش کا پچاس فیزدی بھی دیشی مطرابندار اپلکت کراتے ہیں دیش کی پچاس فیزدی سے بھی جاتا گریبی کی جندگی جینے پر مجبور ہے دیش میں ایک ہی انتراشتری ہوای اٹھا ہے جو کی بجمبارہ میں ہے دوستو دیش میں کپوشن ایک کام سمسیہ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس 2020 کے انسان برونڈی دنیا کا سب سے ادھا کپوشن دیش ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی برونڈی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شاپہاری دیش ہے جو کی اس کے بچوں کے شریر میں پروٹین کی کمی کا سب سے بڑا کارن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم پروٹین استعمال کرنے والے دیش کون سے ہیں جی ہیں وہ بھانگلہ دیش اور بھارت ہیں دوستو ڈانگنے کا جھیل جو دنیا کی تاجے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے برونڈی کو قدرت کا اپہار ہے دوستو برونڈی ساماجک دور پر ایک وگھٹی تیش ہے جو کی ہوتو ایوامتوسی جنسموں کے بیچ ہونے والے نرسہاروں کے قرن رتگرم جت رہا ہے جس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ سب اس بات سے سہمت ہوں گے چاہے جندہ رہنا سب سے بڑی چنو دی ہوں کھانے کے واندے پڑے ہوں پر خوشی کی چاہہ رہتی ہے لوگ خوش رہنے کے طریقے ڈونڈ ہی لیتے ہیں برونڈی کے لوگ بھی اس بات سے اچھو تھے نہیں ہیں برونڈی میں بھی ہر دیش اور سماج کی طرح فیسٹیبلز سیلیبریٹ کے جاتے ہیں برونڈی میں دھرم آتھارت عیسائی اور مسلم پروہوں کے ساتھ سب ہی پرمکتیوہار جیسے کسماس سٹر ایم ایت سیلیبریٹ کے جاتے ہیں ساتھ ہی برونڈی کا سرطندر دیوز آدھی یہاں کے راشتے پر ہے دوستو سکر برونڈی کا راشتے کھیل ہے دوستو یہ تھی برونڈی پر سنچپت جانکاریاں آشا ہے آپ کو برونڈی کے بارے میں جانکاریاں پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولی